بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نائی مارکٹ چینل سفر سیکیورٹیز سے اس وقت ہم آپ کے ساتھ آج کی مارکٹ سمجھے پیش کریں گے آج ایک ریکاوری کا دن اور آج کا اختتام ایک سو پینٹیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد ایک سنتالیس ہزار ایک سو سینتیس پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا والیمز میں کرچہ کہ کمی گیارہ پرسنل سے زیادہ کی اور اس کمی کے بعد ٹوٹل مارکٹ پارٹسپیشن آج اٹھاون کروڑ شیس کی کارڈ کی گئی کل کے پینسوڑ کروڑ شیس کے مقابلے میں اس والیمز کی جو ٹریڈنگ ویلیو ہے وہ بھی کٹھتے ہوئے سترہ شریعہ ایک ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئی اٹھارہ شریعہ آٹھ ارب روپے کی سطح سے جو کہ کل کے ٹریڈنگ سیشن میں ریکاڈ کی گئی تھی اور آج 377 کمپنیز کے شیز میں لینڈین ہو پایا 226 کمپنیز کے شیز کی قیمتوں میں آج اضافہ 124 کی قیمتوں میں کمی جبکہ 27 کی قیمتوں میں آج استحقام دیکھا گیا والیم نیٹرز میں بات کریں تو لینڈ کیا مارکٹ کو آج صرف بینک نے 6 کروڑ 91 لاکھ شیز کے کاروبار کے ساتھ جبکہ سٹاک 17 پیسے اضافے کے بعد 2 روپے 6 پیسے پر بند ہوا ہیسکول پٹروریم 6 کروڑ 62 لاکھ شیز کا کاروبار 99 پوائنٹس کی کمی اور 8 روپے 81 روپے کی سطح کی کلوزنگ ورلڈ کال چلی کام 5 کروڑ 56 لاکھ شیز کا کاروبار کارڈ ہوا 10 پیسے کا اضافہ رہا 3 روپے 91 پیسے کی سطح کی کلوزنگ رہی ٹی پیل کارپریشن آج 3 کروڑ 49 لاکھ شیز کا کاروبار 1 روپے 5 پیسے کا اضافہ سٹاک کی قیمت میں اور 18 روپے 25 پیسے کی کلوزنگ رہی سٹاک کی ٹی آر جی پاکستان میں 2 کروڑ 5 لاکھ شیز کا کاروبار آج رکارڈ کیا گیا 7 روپے 99 پیسے کا اضافہ رہا سٹاک کی قیمت میں اور یوں سٹاک 118 روپے 7 پیسے کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا جن کمپنیز کے شیز میں آج سب سے زیادہ اضافہ رہا ان ٹرمز آف پرائس ان میں لیڈ کیا رفان میز پرڈرز کمپنی نے 390 روپے کے اضافے کے ساتھ انڈس موٹرز کمپنی لیڈن میں آج 49 روپے کا اضافہ جبکہ باٹا پاکستان لیڈن میں 35 روپے کا اضافہ رکارڈ کیا گیا جن کمپنیز کے شیز کی قیمتوں میں آج سب سے زیادہ کمی واقعہ ہوئی ان میں لیڈ کیا کالگیٹ پامولیف پاکستان نے 117 روپے کی کمی فالو کیا ہینو موٹرز لیڈن نے 46 روپے کی قرآوٹ کے ساتھ جبکہ گیٹرون انڈسٹریز لیڈن نے بھی آج 35 روپے 40 پیسے کی کمی اور یون سٹارک 501 روپے 40 پیسے پر بند ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ